السلام علیکم ویورس کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے کراچی کے حالات پاکستان کے حالات بہتر ہوتے جا رہے ہیں جو میں نے ابھی پچھلے تھوڑے دیر پہلے ایک نیوز پڑھی کرونا وائرس کے تقریباً گیارہ ساڑھے گیارہ ہزار ماشاءاللہ پیشنٹس ریکوور ہوئے ہیں ماشاءاللہ ریکووری کی طالت ماشاءاللہ بہت اچھی ہو گئی ہے تو امید ہے کہ بہت جلد اس پینڈیمک سے ہم لوگوں کو حجات مل جائے گی جو آج میری ویڈیو بنانے کا مقصد تھا یار میں نے پچھلے دنوں ایک سین این پر نیوز دیکھی جس میں سین این نیوز والے بتا رہے تھے کہ اراؤنڈ تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ پائلٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ویڈاوٹ لائسنس دیں اب آپ یہ سوچ لو کہ ہمارے پلینز ویڈاوٹ لائسنس بندے اڑا رہے تھے ٹھیک ہے ان لوگوں نے سٹیڈیز کی لیکن ان کو لائسنس نہیں ملا بٹ اکارڈنگ تو دی رولز لائسنس کے بینہ پلینز اڑانا لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا یہ اسٹریٹ اٹیمپ ٹو مرڈر والا کیس بنتا ہے سیم اسی طریقے سے اگر ہم کراچی کی روڈز کو لے لیتے ہیں کراچی کی روڈز پر ٹرافک کا بہت مسئلہ ہے بہت زیادہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے میرا صرف پچھلے دنوں میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اس نے بھی مجھے یہی بولا کراچی میں یار ٹرافک کے بڑے مسئلے ہیں اور بہت ٹرافک جیم ہوتا ہے تو میرا اس کو صرف ایک جواب تھا کہ کراچی میں جو لائسنس یافتہ ڈرائیورز ہیں صرف ان کو اگر اجازت ہوگی نہ گاڑی چلانے کی تو کراچی کا اٹلیس میرے لحاظ سے سکسٹی پرسنٹ ٹرافک کم ہو جائے گا آپ کو روڈ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف آپ اس چیز کی ایک پروپر انویسٹیگیشن یا چیکنگ سٹارٹ کریں کہ جو گاڑی چلا رہا ہے جو بائک چلا رہا ہے وہ لائسنس کے ساتھ چلا رہا ہے آپ دیکھ لیں نا کراچی کی روڈ سے سکسٹی پرسنٹ ٹرافک کم ہو جائے گی کیونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ کس حساب سے لوگوں کے پاس لائسنس ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پوست پڑھی بڑی تھوڑی فنی پوست تھی کہ جن کے پاس لائسنس ہے وہ اوبر اور کریم چلا رہے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہے وہ ہمارے ماشاءاللہ جہاز اڑا رہے ہیں اور جن کے دگریان نہیں ہیں وہ ہماری گورنمنٹ چلا رہے ہیں گورنمنٹ میں آپ جا کے دیکھ لیں گورنمنٹ کے اداروں کا کیا حال ہے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں وہاں پہ کتنے لوگ کے بعد ڈگریز ہیں کتنے کتنے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیمی آفتہ ہو گئے یا گریجوئیٹ بھی ہوئے تو بڑی بات ہے بڑی بات ہے میں یہ بات بول لاؤں کہ اگر گریجوئیٹ بھی ہوئے تو تو ماشاءاللہ ہمارے ملکہ تو یہ آل ہے کہ نوکریاں بکتی ہیں چاہے وہ پی آئیے کی ہو چاہے وہ گورنمنٹ کی کوئی بھی ہو اور بکنے کے بعد جب بندہ آتا ہے تو دیفنیٹلی وہ بندہ جب اتنی امانٹ دو لاکھ پانچ لاکھ روپے دیکھ کر ایک نوکری خرید رہا تو پھر اس کو ریکاور بھی تو کرے گا اور کس سے کرے گا یہ کام پبلک سے کرے گا تو یہ حال ہے تو اس کو پکڑنے والا کون ہے اس پہ جو ہے وہ کون اس کو چیک ان بیلنس رکھے گا یہ ابھی تک نہیں ہو سکا مجھے تو یہی چیز سمجھ نہیں آتی لائسنس بڑے آرام سے ایشو ہو جاتا ہے تین سو روپے دو پانچ سو روپے دو ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے لائسنس مل جاتا ہے اور بائکس تو میرا خیال ہے اگر کراچی میں میں ایک اپروکسیمیٹلی فور اگزیمپل ایک لیتا ہوں کہ ہزار بائکیں اگر کراچی میں چلنی ہیں اس میں تقریباً آٹھ سو سے نو سو بائک والوں کے پاس لائسنس ہی نہیں ہوگا ایٹ نائن کے لڑکے بائکس پہ سکول اور کالج جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تو حال ہے تو کون پکڑے گا اس کو اور پکڑے بھی جاتے تو کیا کیا ہوتا کیا پولیس کیا گرتی ہے ٹیس روپے بیس روپے یہ ان کی اوقات ہے پچاس روپے سو روپے جس کا جتنا لگتا ہے جب کچھ نہیں ملتا جب سب چیزیں اوکی ہوتی ہیں میرے ساتھ ہوا جب سب چیزیں اوکی ہوں بھائی پہلے لائسنس چیک کیا لائسنس دے دیا کاغذات چیک کیا کاغذات دے دی ہیلمٹ میں نے پینا ہوا تھا پر میں نے پینا تھا ایوریتنگ اس کے بعد ہوا کیا بھائی چائے پانی دے جاؤ مطلب بیس تیس روپے کیا اوقات کیا ان لوگ کی یہ ہمارے پولیس والے ہیں یہ ہمارے گورمنٹ کے لوگ ہیں ہمارے پولیس کا یہ حال ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ آج کراچی میں اگر کوئی ہم کو بولتا ہے کہ ایک روڈ سے جا رہے ہو بندہ اس کو روک کے بولا جائے کہ آگے دھیان سے جانا سنیچنگ ہوتی ہے اس روڈ پہ تو بندہ پھر بھی گزرے آتا ہے لیکن اگر کسی نے بول دیا نا دھیان سے جانا موبائل کھڑی ہوگی آگے تو کبھی بھی نہیں جائے گا یہ ڈر ہے ہمارے دلوں میں پولیس کا یہ حال ہے ہمارے ملک کا پچھلے دنوں جہاز کراچ ہوا ٹھیک ہے انویسٹیگیشن چلی ابھی میں چیک کر رہا تھا تو 140 پائلٹس کو گراؤنڈ کیا گیا جن کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے اور میں خیال ٹو سکسٹی ٹو پائلٹس کے تو جو ہے میں خیال اگزیمز ہی کسی اور نے دیئے آج جب ان چیزوں کی پکڑائی ہو رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے یہ یہ حال ہے پی آئی اے کو برباد کر دیا پاکستان کے گورنمنٹ اداروں کو برباد کر دیا سٹیل میل کو برباد کر دیا گورنمنٹ میں لوگ کو کس طریقے لیکن پھر ہماری عوام بھی تو بڑی عظیم ہے نا ہماری عوام کا کیا انسانس ہوتا ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی جوب ملی چلو بھائی اور اگر میرٹ بھی مل گئی کچھ لوگوں کو گورنمنٹ کی جوب مل گئی وہ جاتے ہیں حاضی لگا کے واپس آئے گورنمنٹ ٹیچرز کا کیا حال ہے یہی ہے اسکول جا نہیں رہے تنخواہ جائے نہ لیے جا رہے اور اگر بجٹ میں ان کی تنخواہ نہ بڑھے تو چیخیں نکل جاتی ہیں کام آپ نے کرنا نہیں ہے تنخواہ آپ کو چاہیے پراپر اور ہر سال انفریمنٹ بھی چاہیے یار کتنا لوٹ ہوگے کتنا کھاؤگے ایک ٹائم پہ کسی بندے نے مجھے بولا تھا یار پاکستان ویسے بڑا امیر ملک ہے اتنے عرصت سے لوگ اس کو لوٹ رہے لوٹ رہے لوٹ رہے لیکن ماشاءاللہ سے پتہ نہیں کس کی دعا ہے کون نیک لوگ ہے جس کی عرصت ہے ہمارا پاکستان چل رہا ہے اب یہ بات تو ماننے والی ہے کوئی تو کچھ تو نیکی ہے کچھ تو نیک لوگ کو آراؤنڈ اس سال تیہتر سال ہو جائیں گے آراؤنڈ لیکن یہ کرپشن کا کیا حل ہے ہر ادارے میں ہر جگہ پہ صرف کرپشن کرپشن گورنمنٹ میں آپ چلے جاؤ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کرنا کیا کیا نہیں کرنا یہ ایک سے فائل دوسرے کے بعد دوسرے سے تیسرے گاز چوتھے کے پاس پانچھے کے پاس جب تک آپ نے پیسہ نہیں دیا پچھلے میری دوہزہ چودہ میں میری بائیک سنچ ہوئی تھی اس ٹائم پہ میں نے ایک چیز دیکھ لی کہ اگر آپ کی پی آر گورنمنٹ میں نہیں ہے پہلی چیز یا پھر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کا کام نہیں ہو سکتا ایک عام بندے کا کام نہیں ہو سکتا میری جس ٹائم پہ بائیک سنچ ہوئی وہ ٹائم تھا آٹھ بچ کے پچاس منٹ علادین کے سامنے میزان بینک کے سامنے سے میری بائیک سنچ ہوئی آٹھ بچ کے پچاس منٹ کا ٹائم تھا آٹھ بچ کے پچپن منٹ میں میں نے جو ہے وہ کمپلین ون فائف پہ لوج کروائی میری بائیک کا کلر تھا بلو سوزوکی جی ڈی ون ٹین میری بائیک تھی بلو کلر کی بائیک تھی موبائل سپیٹرولنگ پہ ہوتی ہے آپ کو میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی بندہ سرجانی میں رہتا ہے تو وہ ٹاور تک چلا جائے اور کاؤنٹ کر لے کتنی بلو کلر کی بائیک دکھیں گی اس کو اگر اس کو دس بھی دکھ جائے نا تو جو بولو میں کرنے کو تیار ہوں اگر دس بھی دکھ جائے ٹھیک ہے میں نے پانچ منٹ میں کمپلین لوج کی اگر اسی ٹائم پہ پیٹرولنگ موبائلز کو جو ہے وہ ناکے پہ لگا کے بلو بائیک کو رکا جاتا تو شاید میری بائیک ریکاور ہو جاتی چلیں یہ ہو گیا مسئلہ سوہ نو بجے میں گیا پہلے عزیز بھٹی تھانے وہاں یہ بولا گیا پہلے تو سب سے بڑا پھڑا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ایریا نہیں لگتا کہ انہوں نے مجھے بولا یہ ہمارا ایریا نہیں لگتا آپ شارع فیصل تھانے جاؤ چلا گیا شارع فیصل تھانے وہاں سے بھئی موبائل آئی چیک کیا آتے آتے تقریب دس بج گئے دس بجے آکے اس نے ایریا چیک کیا یہ ہمارا ایریا نہیں لگتا یہ آپ کا عزیز بھٹی کا ہی ایریا لگتا ہے اب میرا ان سے بحث انہوں نے بولا نہیں جی یہ ایریا ہمارا انہوں نے لگتا آپ وہیں پہ جاؤ یہ کرتے کرتے سبا دس سارے دس کا راؤن ٹائم ہوا اب مزے کی بات کیا ہوئی کہ جو موبائل مجھے وہاں لے کر آئی تھی اس نے جہاں سے صرف ایک گلی کا فاصلہ تھا جس سے ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ایریا اس نے اپنے ایریا میں سائیڈ روڈ پہ جو ہے وہ موبائل کھڑی کی اور بائک والوں کو روکنا شروع کر دیا مدلہ اتنی دور تک جو پیٹرول خرچ کیا تھا اس کے پیسے بھی تو نکان لے تھے خیر میں آراؤنٹ پونے گیا رہا بجے میں گیا عزیز بھٹی تھا نے دوبارہ وہاں جا کے میں نے دوبارہ بولا بھائی آپ کا ایریا لگتا ہے چیک کریں چیک کیا اوکے ٹھیک ہے جی کچھا پچھا گاٹنے کے لیے اب ہم بیٹھے میں اتنے میں ایک بندہ اور آیا کہ جی میری بائک سرسید یونیورسی کے پاس سے ابھی چھنی گئی ہے تو تین بندے آئے دو بائکوں پہ میں نے ایسی اس سے جو ہے پوچھ لیا یار کوئی بلو کلر کی بائک تو نہیں تھی پتہ نہیں کیا میرے دماغ میں آیا میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کوئی بلو کلر کی بائک نہیں تھی بولنا ہا یار ایک بلو کلر کی بائک تھی بلکل زیرو میٹر تھی مطلب آپ کو امیجن کہ آڑ بچ کے پچاس منٹ میں میری بائک چھنی ہے اور ساڑھے دس بجے تک وہ آن روڈ تھی اس پہ ایک اور سناچنگ ہوئی ہے میں نے اس کو بولا بھائی میں اسی بائک کی چوری کی یہاں پہ کمپلین لکھوانے آیا خیر کمپلین لکھی گئی اب ایک ہفتے کے بعد میں گیا ایف آئی آر گڑوانے نہیں جی ابھی نہیں کر سکتی یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اب میں نے کچھ لنکس اپنے یوز کیے تو مجھے ایک لنک مل گیا انہوں نے بولا بھائی فلا فلا ایس ایچو ہے وہاں جا کے آپ مل جاؤ اس سے مل لو میرے نام لے لو آپ کی ایف آئی آر ہو جائے گی ٹھیک ہے بھائی چلے گئے ہم ہم نے جا کے بھائی تھانے میں بولا بھائی فلا نام کا ایس ایچو ہوتے ہیں آپ پہ آئے ہیں تو اس بندے نے جو کانسٹیبل بیٹھا ہوتا اس نے مجھے منع کر دیا نہیں جی وہ ابھی نہیں ہے تھانے میں موجود نہیں ہے پولیس اسٹیشن میں میں نے ان کو ریفرنس دیا کہ بھائی میں اس ریفرنس سے آیا ہوں ان کی ابھی بات ہوئی ہے کہ وہ تو پولیس اسٹیشن میں موجود ہیں اب جیسی ریفرنس سنا اچھ 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویٹ ویٹ انہوں نے کال کی جواب ملا انہوں نے ایف آئی آر لکھی اور مجھ سے ایک روپیہ بھی نہیں دیا یہ حال ہے ہمارے یہاں کا تو کس جگہ ہم کھڑے کہاں ہم کھڑے اس کے بعد میں دھکے کھاتا رہا ادھر جانا ادھر جانا یہ کرنا کبھی ادھر بلائیں کبھی اب میں چیک پوچھتا رہا بھائی کہ جو ہے نا کیا ہوا ریکاوری کوئی ہوئی خیر آپ کو پتا ہے کہ ایک جگہ سے اگر بائی چھن جائے کراچی میں تو پھر تو وہ ملنا ناممکن ہو جاتا ہے تو خیر میری بات سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہمارے یہاں کیا حالات جہاز بغیر لائسنس والے لوگ چلا رہے ہیں بائیکس والوں کے پاس لائسنس نہیں ہے گاڑی والوں کے پاس لائسنس نہیں ہے ایک گھر میں چار چار گاڑیاں پانچ پانچ گاڑیاں ہیں ایک گھر میں اگر چار بھائی ہیں تو چاروں کے پاس بائیکس ہیں لائسنس نہیں ہوگا لائسنس لینا تو ہے ہی نہیں اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کون دکھے گا کون اس چیز پہ عمل کرے گا گورنمنٹ 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 ہماری سن گورنمنٹ تو ماشاءاللہ ہے ابھی بارش ہوئی ہے اور کیا حال ہوا ہے سن بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے جی زندہ ہے تو آج یہ حال ہے مر چکا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا کیا حال بنایا ہوا ہے کراچی لا وارس ہو چکا ہے ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو کو بڑا کریٹیسائز کیا جائے تو مجھے تو سمجھ سے بھار ہے کہ کیا آگے کے حالات ہیں جتنی میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں میں خالق ایک یا دو دن بارش ہوئی ہے کراچی میں اور سارا کی ادھرہ سامنے آ گیا حالانکہ پتہ چل جاتا ہے پہلے ہی کہ بھئی بارشیں ہونے آدھی ہیں کوئی انتظام کر لیا جائے لیکن نہیں کچھ بھی نہیں جیسا پچھلے سال تھا ویسا اس حال ہے اس سال ہے کے الیکٹرک اس کی بات تو میرا خیال ہے میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے یا شاید پھر کبھی کیونکہ اس پہ کتاب لکھی جائے تو شاید وہ بھی کم پڑے ہماری کے الیکٹرک پہ خیر آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا آپ لوگوں سے بات کرنی تھی غم دل میں بہت ہوتے ہیں بہت سی باتیں ہوتی ہیں بندہ کس سے کرے تو میں تھوڑی ویڈیو بنا کے سوچتا ہوں کہ آپ لوگوں سے اس کا تذکرہ کر لوں تو امید ہے آپ اس میری ویڈیو کو جو ہے وہ آگے شیئر کریں اٹلیس عمل درامت کو ہی ہو جائے کہ کراچی میں صرف اگر ٹرافک کم کرنی ہے نا تو صرف ان کو اجازت ملے بائک چلانے کی گاڑی چلانے کی جس کے پاس لائسنس ہے آپ دیکھو ٹرافک کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایک سجیشن بھی ہے اب کیسے عمل درامت ہوگا اگر وہ بھی میں ہی دوں تو پھر تو شاید میں کسی پوسٹ پہ جا کے بیڑے آتا ہوں ویڈیو کو دیکھئے گا شیئر کیجئے گا کہ شاید کسی عہدداران کے پاس جائے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل درامت ہوگا ہے جس کی امید تو نہیں ہے لیکن کیا پتا اپنا خیال رکھئے گا اسلام علیکم